پروٹوکول آف زائن کیا ہے؟ ترکی میں رجب طیب اردگان سے پہلے تین بار حکومتیں کس نے ختم کی اور ایس چار سو کیا ہے؟ یہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں ترکی کی ایک صدی کی داستان کے اس دوسرے اور آخری اپیسوڈ میں میں ہوں عرفان الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں دا نوبل ہسٹری واحدہ لوزان کے تحت سو سال کے لیے ترکی کے ہاتھ پیر باندھیے گئے اور سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان محمد وحید الدین کو جلاوطن کر دیا گیا اور اتحادی فوج نے پروٹوکول آف زائن پر عمل کرتے ہوئے دنیا کے نقشے کو تبدیل کر دیا اس طرح نقشے کی تبدیلی کے بعد مزید چالیس سے زائد ممالک وجود میں آ گئے پروٹوکول آف زائن یہودیوں کی طرف سے ساری دنیا پر حکمرانی کرنے اور ان کو اپنے زیر نگی کرنے کے لیے بنائی گئی ایک ایسی دجالی دستاویز ہے جسے دنیا بھر سے منتخب کیے گئے یہودی داناؤں کی ایک پوری جماعت نے صدی پہلے تحریر کیا تھا اور یہ ساسشی نظریات اور نظریہ دانوں کا سب سے بڑا زخیرہ ہے یہودیوں کو اس وقت ترکی کے صدر رجب طیب اردگان سے بہت ڈر ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جس طرح سے ترکی کے صدر رجب طیب اردگان بہادر ہیں اور تمام امت مسلمہ کی امید اور آواز بنے ہوئے ہیں اور ترکی ان کی قیادت میں ترقی کر رہا ہے اپنا سر اٹھا رہا ہے دو ہزار تئیس میں جب لوزان معاہدہ ختم ہوگا تو ترکی کے اوپر سے معاشی پابندیاں اٹھ جائیں گے سیاسی سرگرمیوں پر قدغن ختم ہوگی تو نہ جانے ترکی ہمارے ساتھ کیا کرے گا اس بات کا ڈر اندر ہی اندر جہودیوں کو کھائے جا رہا ہے ترکی میں رجب طیب اردگان سے پہلے بھی تین بار اسلامی ذہن لکھنے والی سیاسی جماعتوں نے حکومتیں بنا لی تھی لیکن یہ حکومتیں وہاں کی عدلیہ فوج اور بیوروکریسی نے مل کر ختم کر دی اور اسلامی ذہن رکھنے والے افراد کے لیے زندگی اجیرن کر دی تھی تیب اردگان کا وجود جقیناً ایسے معاشرے کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے جنہوں نے سیکلر معاشرے میں نہ صرف اپنے وجود کو برقرار رکھا بلکہ ہر سطح پر سیکلر روایات کو آہستہ آہستہ ختم کر رہے ہیں تیب اردگان کئی بار واضح کر چکے ہیں کہ دو ہزار تئیس کے بعد ترکی ایک کمزور ملک نہیں رہے گا بلکہ ایک طاقتور اور ترکی جافتہ ملک بن کر یورپی ساشیوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہوگا تمام یہود و نصارہ اس وقت ترکی کے صدر تیب اردگان کے خلاف ایک کٹھے ہو چکے ہیں بڑے ممالک اس کو دھمکیاں لگا رہے ہیں ترکی میں حالات کو خراب کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں ایسی ہی ایک کوشش امریکہ اور اس کے حلیف ممالک کی شہ پر پندرہ جولائی دو ہزار سولہ کو اس کی فوج نے بغاوت کر کے تیب اردگان کی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی اس بغاوت کا محرک تیب اردگان جیسے اسلامی ذہن رکھنے والے لیڈر کو گرفتار کر کے کیفرے کردار تک پہنچانا تھا جس طرح انہوں نے مصر میں صدر مرسی کی حکومت کا تختہ الٹ کر اپنا پٹھو جرنیل بٹھا دیا تھا لیکن ترکی کی عوام نے فوجی ٹینکوں کے آگے لیٹ کر اپنے جذبہ ایمانی سے اس بغاوت کو اس طرح کچل دیا جس کا ذکر تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا دنیا نے دیکھا جب عوام کسی لیڈر یا نظریہ کا تحفظ کرتی ہے تو پھر ٹینک توپوں اور جہازوں سے لیس فوج بھی راکھ ہو جاتی ہے بغاوت کو کچلنے کے بعد تیب اردگان نے ایک بہت بڑے مجمع کے سامنے تاریخی الفاظ کہتے ہوئے کہا کہ بغاوت کی رات لوگوں کے پاس بندوقیں نہیں بلکہ پرچم تھے اور اس سے بڑھ کر ان کے پاس ایمان تھا انیس سو تیس میں ترکی پر سو سال کی پابندیاں لگائی گئی تھی وہ دو ہزار تیس میں ختم ہو جائیں گی پابندیاں ختم ہونے کے بعد ترکی کیا اقدامات اٹھائے گا کیا ترکی اپنا سو سال پہلے والا اسلامی تشخص واپس بحال کر پائے گا ترکی کے صدر تیب اردگان کا کہنا ہے دو ہزار تئیس کے بعد ہم اپنی سرزمین پر مادنیات بھی تلاش کریں گے اور نہر سویز کی طرز پر ایسی نہر جس کا نام استمبور رکھا گیا ہے اور جس پر کام شروع کر دیا گیا ہے وہ بھی بنائیں گے جو بحرہ اسوت کو بحرہ مرمرا کے ساتھ ملا کر مربوط کرے گی اس طرح یہاں سے گزرنے والے بحری جہاز سے ترکی ٹیکس وصول کرے گا جس سے ترک معیشیت مضبوط ہوگی تیب اردگان کے دور حکومت میں کنسٹرکشن کے شعبے نے بہت ترقی کی ہے ہر ترک کو گھر دینے کے خواب کو انہوں نے کنسٹرکشن کے شعبے سے ہی پورا کیا ہے اور کموبیش تیس لاکھ گھر تعمیر کیے ہیں اور ترکی نے اپنے حلیف بنانے شروع کر دیئے ہیں جن میں پاکستان، انڈونیشیا، ملائشیا، چین، ایران اور مشرق وسطہ کے مختلف ممالک کے ساتھ مل کر سینٹرل ایشیا میں نئی صفدندی کی جا رہی گئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ترکی اپنے دفاع سے بھی غافل نہیں ہے اور اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط کرنے کے لیے اس چار سو دفاعی نظام روس سے خریدنے جا رہا ہے اور پھر اس نظام کے ہوتے ہوئے ترکی کی حدود میں کوئی پرندہ بھی داخل نہیں ہو سکے گا اس نظام کی خریداری کو روکنے کے لیے امریکہ ترکی کو دھمکیاں بھی لگا رہا ہے لیکن ترک صدر امریکہ کو اس کا مو توڑ جواب دیتے ہوئے اس نظام کو خریدنے پر مصرح تیب اردگان اس وقت مسلمانوں کو جوڑنے کی بات کر رہے ہیں اپنی پرانی تاریخ اور روایات کو دوبارہ سے قائم کرنے کی کوششوں میں دن رات مصروف ہیں اور انہوں نے فیفت جنریشن وارک کو مد نظر رکھتے ہوئے ترکی کے نیشنل چینل ٹی آر ٹی کو سلطنت عثمانیہ پر ڈراما سیریل ارتگرر غازی بنانے کا کہا اور اب اس ڈرامے کا یہ عالم ہے کہ ڈراما سیریل ارتگرر غازی نے دنیا کے باسٹھ ممالک کو اپنے سہر میں لیا ہوا ہے اور یہو تو نشارہ نے اسے اپنے ملکوں میں بین کرنا شروع کر دیا ہے پاکستان کے دشمن بھارت کے لوگوں نے اس کی ڈبنگ سے انکار کر دیا امریکہ کے معروف فوسنامہ نیو یاک ٹائنز نے اس ڈرامے کو بند کرنے کے لیے زور لگانا شروع کیا ہے اس کا کہنا ہے کہ یہ ڈراما مسلمانوں کو واپس نشات سانیہ کی طرف لے جائے گا لوگوں کو اپنا ماضی یاد دلوائے گا اور ایک بار پھر یہ لوگ ہمارے خلاف اکٹھے کھڑے ہوں گے اس لیے اس راستے کو بند کر دینا چاہیے ترکی اس وقت پابندیوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے سو فیصد تیار دکھائی دیتا ہے جبکہ اس کے حریف ممالک ترکی کو دباؤ میں لانے کی کوششیں کر رہے ہیں وزیراعظم اردگان کا خواب ہے دو ہزار تئیس میں جب اعلان جمہوریہ کے سو سال مکمل ہوں تو ترکی دنیا کی مضبوط ترین دس عالمی طاقتوں میں سے ایک طاقت ہو ہمت محنت سوچ جد و جہد اور حبل وطنی جیسے جذبے ہوں تو یہ سب ہونا ناممکن نہیں کیونکہ ایک کے بعد دوسرا کامیاب ہونے والا منصوبہ اس خواب کی تعبیر پیش کر رہا ہے یہ تھی ترکی کی ایک صدی کی داستان ہمیں اب اجازت دیں ملیں گے ایک نئی ہسٹری کے ساتھ لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو تاریخ کی مفید معلومات ملتی رہیں اور اس ویڈیو کو شیئر کرنے کے ساتھ اس پر اپنا کمنٹس ضرور دیجئے گا کیونکہ آپ کے کمنٹس کی روشنی میں ہم اپنی آنے والی ویڈیوز بہتر انداز میں آپ تک پہنچا سکیں موسیقی